چلے آپ سبی کا سواگت ہے جے کے داستان میں اور محاب کے ساتھ بلال بیسی آپ کی خدمت میں حاضر جس گھڑی کا انتظار جو ہے پورا جو ہے کشمیر کر رہا تھا وہ انتظار اب جو ہے ختم ہو چکا ہے آج الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے جو ہے پریس کانٹرس نے جو ہے کشمیر کی عوام کے لئے خوشکبری نکل کر سامنے آئی جس میں بتا دی جو ہے کشمیر میں اب جو ہے الیکشن ہونے جا رہا ہے یعنی کہ ایک ماہ کے اندر اندر جو ہے آپ کے سامنے الیکشن آ جائے گا اور الیکشن کی ریٹ جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے آپ کے سامنے نکل کر آ رہی ہے اگر ہم بات کریں گے پورے جو ہے کشمیر میں کتنے فیزز کے اندر جو ہے الیکشن ہوگا اس میں الیکشن کمیشن آف انڈیا نے جو ہے شیڈول بنایا ہے جو ہے کشمیر میں تین فیزز میں یعنی کہ تین بار جو ہے ہم الیکشن دیکھنے کو ملیں گے یعنی کہ الگ الگ حصوں میں جو ہے اس کو بانٹا گیا اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر الیکشن کرانے کی دیر جو ہے مکمل سامنے آئی ہے بہرحال جس چیز کا انتظار پورا جو وہ کشمیر کر رہا تھا وہ جو ہے آج مکمل ہو چکا ہے ہم بتا دیں آپ کو کہ پہلے فیزز کی جو ڈیٹ ہے وہ اٹھائیس ماں کیجئے گا بیس آر دو ہزار چوبیس کو جو ہے گزٹ نوٹکیشن نکلے گی اور ڈیٹ آف میکنگ نومینیشن ستائی آر دو ہزار چوبیس یعنی چوجدے کے دن آپ جو ہے نومینیشن بڑھ سکتے ہیں سیکیورٹی آف نومینیشن آٹھائیس آر دو ہزار چوبیس پہلے فیزز کے لئے جو ہم بات کر رہے تھے ڈیٹ آف کانیڈیٹس کانیڈیٹس تیس آر دو ہزار چوبیس کو جو ہے آپ نے مکمل طریقے سے بتانا ہے کہ میں الیکشن لڑوں گا یا نہیں اس ڈیٹ تک آپ جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ میں اس الیکشن میں حصہ لے رہا ہوں یا نہیں اسی دن آپ نے جو اگر لڑنا ہے تو فارم رکھنا ہے اگر نہیں لڑنا ہے تو آپ نے اسی ڈیٹ کو جو ہے فارم واپس دینا ہے فرسٹ فیز کی ڈیٹ آف پول جو ہے وہ اٹھارہ ناؤ دو ہزار چوبیس کو جو ہے پہلا وورڈ ڈالنے کی جو ہے انومتی دی جائے گی اجازت دی جائی ہے اور اب اگر فیز ٹو کی بات کریں گے تو اس میں انتیس آٹھ دو ہزار چوبیس کو جو ہے گزٹ نوٹفکیشن جاری کی جائے گی اور پانچ ناؤ دو ہزار چوبیس کو جو ہے نومینیشن چھ ناؤ دو ہزار چوبیس کو سیکیورٹی نومینیشن ناؤ ناؤ دو ہزار چوبیس کو جو ہے یہاں پر آپ اپنا فارم رکھ سکتے ہیں یا واپس لے سکتے ہیں جبکہ سیکنڈ فیز کی جو ڈیٹ آف پول ہے وہ اناتیس پانچ دو ہزار چوبیس ہے جبکہ تھوڈ فیز کی بات کریں تو وہاں پر جو ہے ایک دس دو ہزار چوبیس کو جو ہے آپ جو ہے پول کر سکتے ہیں اپنا ووٹ جو ہے کاشٹ کر سکتے ہیں اگر ہم بات کریں گے ڈیٹ آف پونٹنگ یعنی کی جو ریزلٹ کا دن ہے وہ چار دس دو ہزار چوبیس کو جو ہے آپ کے سامنے ریزلٹ نکل کر آئے گا اور ڈیٹ بی فور ویچ الیکشن شیل بی کمپلیٹیڈ چھے دس دو ہزار چوبیس اعتوار کے دن اس الیکشن کی تیاریاں جوش و خروش تمام جو چیزیں ہوں گی وہ چھے دس دو ہزار چوبیس کو ختم ہو جائیں گے اور اسی کے بعد اب شروع ہوتا ہے اسمبلی جوہ کشمیر کے اسمبلی کے بار دور کون سمالے گا جس طرح لمبے عرصے کے بعد جو ہے جوہ کشمیر میں اسمبلی انتخابات دیکھنے کو ملے وہیں آج الیکشن کمیشن آف انڈیا کی جانب سے نومینیشن ڈیٹ ڈیٹا پول اور کانٹنگ کی بھی جو ہے وہ تمام چیزیں آپ تک نکل کر سامنے آئی آپ دیکھنے والی یہ بات ہوگی کہ جو تمام کانڈیٹ یا سیاسی جماعتیں ہیں وہ کس طرح جو ہے اپنے بلبوتے پر اور اپنے کانڈیٹ کو جتنے اور ہارنے کی باتیں کتنی دیکھنے کو ملیں گی وہ آنے والے وقت جو ہے تیع کرے گا فیلہ حال یہ خوش خبری ہم ہم تک مہنچائی ہے اور ہمیں جو ہے یہ فقر ہے کہ اب جو وہ کشمیر کے اندر جو ہے اب سرکار جو ہے وہ خود بنے گی اور اب جو الیکشن کی ڈیٹ تھی جس کا انتظار تھا وہ بھی جو ہے ختم ہو گیا اب کانڈیٹ کس طرح جو ہے اپنی باگ دوڑ سمالتی ہیں کس طرح لوگوں کو کنونس کرتے ہیں اپنی اور کس طرح وہ جو ہے یہاں پر جیت اور ہار کے میدان میں اترتے ہیں بنے رہے جیکت آسان کے ساتھ اور دیکھتے رہے جیکت آسان مزید اپ ڈیٹ جو ہے آنے والے کل میں ہم بتائیں گے کہ فرسٹ فیز کون سا ہے سیکنڈ فیز کون سا ہے تھارڈ فیز کون کون سا ڈشٹے کیا کون کون سی کانشونسی ہیں کیونکہ آج خلال مختصر وقت میں ہم نے جو آب تک اپ ڈیٹ دینا تھا کہ جلد ہی جو وہ کشمیر کا جو انتظار ہے وہ ختم ہو چکا ہے